او بھائی صاحب جب اے سرٹیفکٹ والی مووی دوستو اس طریقے سے دھماکہ کر رہی ہے ذرا سوچئے کہ اگر اینیمل کو یو اے سرٹیفکٹ ملتا تو دوستو پھر کیا ہوتا ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا بھائی صاحب سواغت ہے آپ کا اینیمل کے ڈے ون کے فائنل پریڈکشن کے اپیسوڈ میں بھائی صاحب کیا آئیں گے دوستو باکس آفیس میں نظارے کیا ہوگی اس کی کمائی جیسے کی گائیز آپ لوگوں کو پتائی ہوگا کی ایڈوانس بوکنگ چھپڑ پھاڑ کے ہوا بھائی صاحب ایسی ایڈوانس بوکنگ کی دوستو مجھے امید نہیں تھی نہیں تھی بھائی صاحب یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کی یہ پتھان کے برابر ایڈوانس بوکنگ تو کر سکتی ہے اس کو کراس بھی کر دے گی لیکن اس سے زیادہ دور نہیں جائے گی لیکن گائیز آپ لوگ بانو گے چونتیس کروڑ روپے with a certificate with ساڑھے تین گھنٹے کی movie with بھائی صاحب یہاں پہ clash اور with non holiday یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ زبردست طریقے کی اس کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی لیکن گائیز دیکھو ہم لوگ جب ایڈوانس بوکنگ ہو رہا تھا تو ہم لوگ ہوا ہوای بات کر رہے تھے کافی سارے لوگ ایسا کہہ رہے تھے کی یار چمڑے کا مو ہے کچھ بھی بول دیتے ہو کیسے کر لے گی a certificate اس کو a certificate ملا ہے کیسے پساس کروڑ کمالے گی پھر دوستو جب ہم نے دن نزدیک آیا تو ہم نے ساٹھ کروڑ کی بات کہی میرا prediction باسٹھ کروڑ تھا ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کہیں جا کے حقیقت ہو جائے گا لیکن گائیز یہاں پہ جو haters ہے وہ کہہ رہے تھے کچھ بھی ایک کچھ بھی یہ certificate ہے یہ چالیس کے اوڈے زیادہ کمال ہے تو پھر کہنا لیکن گائیز یہاں پہ ابھی جو آپ کو میں آپ کی occupancy بتاؤں گا جو نظارے میں آپ کو دکھانے والا ہوں سر پکڑ لوگے اور بولوگے کہ بھائی یہ تو یار دھماکہ کر دیا اور گائیز یہ مووی پتھان کا ریکارڈ توڑے گی یا نہیں توڑے گی وہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور کیا کہیں کوئی chances ہے کیا جوان کو بھی لپیٹ سکتی ہے تو گائیز تھوڑا comparison بھی کریں گے اس سے پہلا آپ سے request کہ آپ ہمیں support کریں چینل کو subscribe کر لیں دا کہ آپ کو ایسا یہ ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو دیکھو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال کس کس مووی نے سب سے خطرناک opening لی ہے اگر ہم لوگ کسی بولی ویڈ مووی کی بات کریں تو گائیز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ جوان سب سے ایک نمبر پہ رہے گی جس نے 130 کروڑ worldwide انڈیا کے اندر سے as a net collection 75 کروڑ روپے کے دوستو کچھ collection کیے جہاں ہندی سے 65.50 کروڑ تمیل سے 5.50 کروڑ تیلگو سے 4 کروڑ یعنی کہ ٹوٹل 75 کروڑ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہ جوان کا ریکارڈ تو نہیں توڑ سکتی لیکن گائیز یہاں پہ لکھ کے لے لو یہ بات پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پتھان گیا پتھان نے دوستو اپنے باکس آفٹس سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ہندی والے ورزن سے 55 کروڑ تمیل تیلگو سے 2 کروڑ ابھی کیا ہندی والا ورزن کو بھیٹ کر پائے گی یہاں پہ بات ہو رہی ہے all india net collection تو گائیز ابھی آتے ہیں animal کے اوپر animal کی occupancy کیسی رہی اور animal بھائی زہب کس طریقے کے دوستو collection کر سکتی ہے تو گائیز یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آڈینس کس ماترہ میں آئی صبح کے وقت morning کے وقت تو گائیز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اگر اس کے پاس تھوڑے بہت جو shows کم ہیں جیسے کی میں آپ کو بتاؤں سترہ ہزار سارے سترہ ہزار shows کے ساتھ animal لگی ہے انڈیا بھر میں اگر گائیز اس کو بھی پتھان جوان کے ٹائپ سے 20 ہزار show مل جاتے تو مجھے لگتا ہے کہ گائیز یہ کر دیتی دوستو کمال یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جوان کو بھی لیکن unfortunately گائیز یہاں پہ بہت سے ایسے چیزیں ہوئیں جو کہ گائیز اس کو آگے بڑھنے ملکہ آگے تو بہت آگے ہے بھائی لیکن جوان کو گائیز چھو نہیں پائی وہ اس لیے کیونکہ گائیز shows اس کے پاس approximately 2 یا 2500 کم رہے حالانکہ دیکھو بھائی صاحب یہاں پہ نکیبل ایک یہی گائیز فیکٹر تھا بلکہ اس کے علاوہ clash بھی تھا لمبی مووی ہے کافی سارے لوگ گائی یہ سوچ کے بھی نہیں گئے اور کافی سارے لوگ یہ سوچ کے جائیں گے کہ سنڈے کو شنیوار کو دیکھیں گے مووی کا ریویو آنے کے بعد لیکن بھائی اب ہر جگہ سے ایک یہ آواز آ رہا ہے زبردست بہترین لا جواب تو گائیز دیکھو کل کیا ہوگا بات کرتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ occupancy کیسی رہی ہے تو گائیز مورننگ کے وقت لگ بھگ 47% کی occupancy تھوکے ماری یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کچھ اس طریقے کا حساب کتاب رہا ڈلی والے تو بھائی صاحب پگھلا گئے ہیں بھائی صاحب یہاں پہ بولی ووڈ والوں کو گائیز اب سمجھنا چاہیے کہ اپنی مووی میں تھوڑا سا پنجابی ٹون ڈالو اور باکس آفیس اٹھا لو ڈلی میں دوستو بہت چلتا ہے باقی اگر ہم لوگ بات کریں گے دوستو آفرنون شوہستیوں کی پینسی کیسی رہی میں یہ آپ کو اوورال کیونکہ پینسی بتا رہا ہوں کسی شہر کی نہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ گائیز لگ بھگ ساڑھے چوون پرسینٹ ٹھیک اچھا یہ اچھا گروت ہے دوستو یونکہ دیکھو بھائی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ مجھے جیدہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی یہاں پہ گائیز جو بھالٹی ہے کوئی بوتل ہے وہ بھرا ہوا ہے اس میں اگر آپ لوگ کتنا بھی پانی ڈالے تو وہ باہر گرے گا تو یہاں پہ کچھ گائیز ایسا ہی ہو رہا ہے بھائی صاحب ڈلی ایون دوستو یہاں پہ چننے ایون ہائیدر آباد بھائی یہاں پہ شوز کا حال ایسا ہے کہ بھائی صاحب اسی نبھے پرسینٹ کی اوکی پینسی ایوننگ کو دوستو درج کی گئی جہاں گائیز حالانکہ ہمارے پاس ابھی آفٹرنون شوز کی اوکی پینسی ہے ایوننگ کے بارے میں ہم لوگ رات کو بات کریں گے ہمارا اوورسس کا جو اپیسوڈ ہے شاید دس ساڑے دس بجائے گا کیونکہ آپ کو بتائیے کہ آج سالار کا بھی دوستو ٹریلر آنے والا تو گائیز تھوڑا سا یہاں پہ معاملہ ٹائٹ ہے لیکن بات ہوگی اوورسس کی بھی لیکن یہاں پہ صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی صاحب یہاں پہ کچھ اس طریقے کا حساب کتاب ہے جہاں آفٹرنون دوستو 54.50% کے اوپی پنسی رہی یہ ایوننگ میں جہاں تک گائیز مجھے لگتا ہے میں بھی شاید ساڑھے سال بج تک ایوننگ کے اوپی پنسی آتی ہے لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ اگر 65-70% دوستو رہا تو یہ مووی دوستو جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کلیکشن کرے گی میں کیا کہہ رہا ہوں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو فائنل شوز کھا ہوں اور وہاں کے اوپی پنسی ممبئی دوستو اپنے آفٹرنون میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی 45% کے اوپی پنسی درچ کر کے رکھا شوز 1037 جبکہ جوان پٹھان کے پاس بہت شوز تھے ممبئی والے پیچھے کیوں ہے سمجھ نہیں آیا کل سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دلی والے تو گائیز پھاڑ کے بیٹھے ہیں مطلب یہاں پہ پھاڑ دیا آپ لوگ کہہ سکتے ہو صرف آفٹرنون میں دوستو 75% کی اوپی پنسی درچ کریں گئے میں بھی میرے خیال سے دوستو 90% ایوننگ پہنچ گیا ہوگا یہاں پہ جو ورڈ آف ماؤت آ رہے ہیں کرٹکس کی ایسی کی تیسی کرٹکس ایک اسطار دیر اسطار اس طریقے سے دے رہے ہیں لیکن گائیز یہ بیانڈ کرٹکس ہے یہ مووی گائیز کہہ سکتے ہیں کہ پھاڑ ڈالے گی باکس آف اس میں روکو زرہ صبر کرو اب کیا یہ ہزار کروڑ کرے گیا نہیں یہ ایک بڑا کوشن مارک ہوگا کیونکہ گائیز یہاں پہ اس کو اس ریٹیفیکٹ ملا ہے جو کی گائیز رولہ ڈال سکتا ہے اور پھر تو 23 دن بعد آپ کو پتائے کہ دو مووی آ رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی سی بھی مووی جو نائنٹی پرسنٹ کی کام آئی ہے وہ دو سروعات کے دو ہفتوں میں کر لیتی ہیں ٹائم ہے اس کے پاس لیکن آپ لوگ کمیٹ میں بتاتے ہیں بھائی تیرہ سو شوز ہے گائیز ڈالی میں اس کے پاس پونے کی بات کی جائے تو گائیز یہاں پہ ٹھیک اوکیپنسی رہی ہاں مومبائی سے تو اچھی ہے 65% کی مان سکتے اور ایوننگ کی 390 شوز بائنگلورو کی سارے لوگ تانی دیتے ہیں گالی دیتے ہیں تو رکو یہاں پہ مجھے پہ آ جاتے ہیں سیدھا کہ کیا یہ کمائی کر سکتے ہیں کس طریقے کے نمبر آتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو گائیز دیکھو یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے تو بھائی کل صرف ہوا میں تیر مارا تھا کل رات کو ہمارا جو فائنل ایڈوانس بھوکنگ کا ریپورٹ آیا تھا انڈیا کا میں نے اس میں آپ کو کہا تھا کہ یہ مووی ساٹھ پاسٹھ کروڑ کا نیٹ کر سکتی ہے کافی سارے لوگ ویسے ہس بھی رہے تھے لیکن دوستو یہاں پہ مجھے اب ہی بھی یقین ہے یہ نون ہالیڈے ویتھ کلائس اتنی بڑی مووی اس کے باب جود ویتھ اے سیٹیفکر اس کے باب جود بھی دوستو یہ ساٹھ کروڑ سے اوپر کی اوپنگ لینے والی ہے میرا پیڈیشن اس کے لیے اگر ایک اماؤنٹ گائز میں چوز کرو تو یہ ہوگا لگ بھگ بھی لگ بھگ اکسٹھ کروڑ آپ لوگ بولو گا کہ بھائی صاحب باسٹی بول دے کل والا یا پھر ساٹھ بول دے اچھا لگتا ہے لیکن گائز نہیں یہاں پہ جس طریقے کا حساب کتاب ہے مجھے اکسٹھ کروڑ کے نمبر تو دیکھنے کو مل رہے ہیں ہاں اگر اس کے پاس شوز زیادہ ہوتے تو گائز یہ سکتر روڈ بھی ٹچ کر ساتا تھا اس طریقے کا حساب کتاب بھائی ٹکٹ نہیں ہے اوکیپنسی بوال لیول کیا آئی ہے سپیشلی ڈلی گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کیا یہ پتھان کا ریکارڈ توڑ پائے گی دیکھو بھائی پتھان کا ریکارڈ نیٹ میں توڑ دے گی ہندی میں توڑ دے گا تو گائز یہاں پہ تھوڑا سا کوشن مارک رہے گا کیونکہ گائز دیکھو اس مووی کا ہندی میں ایڈوانس بوکنگ پتھان سے زیادہ نہیں ہوا ہے اس بات کو آپ کو گول کرنا ہے تمیل تیلگو ملا کے دوستو زیادہ ہوا ہے تو اگر یہاں پہ گائز ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا اوکیپنسی وارک کر کے رات کو آجاتی ہے رات کی بھی اوکیپنسی ہو سکتا ہے میری دوستو چانسس یہ ہے یہ مووی اراؤنڈ نو دس کروڑ دوستو یہ تمیل تیلگو ملیلم کرنڈا ان سب سے کر سکتی ہے یعنی کہ گائز یہاں پہ اکسٹھ سے باسٹھ کروڑ مجھے لگ رہا ہے لیکن گائز میں اس کو اکسٹھ کروڑ کروں گا کیونکہ میں نے ایک اپنا اماؤنٹ چوز کیا آپ لوگ بھی اماؤنٹ چوز چوہتر یا تیہتر کروڑ بنے گا یعنی کہ سیونٹی فور کروڑ تو صرف انڈیا سے آئیں گے دیکھتے ہیں گائز اوبرسیس میں کیا ہوتا رات کیونکہ کیا سکتے آتی اس کے اوپر رات کے لیڈ نائٹ ویڈیو میں بات کریں گے باقی کیا کچھ ہے موووی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی